موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانے دار اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد اسلام ناظرین پنجاب فراندیک سائس اجنسی پاکستان کی نہیں ایشیا کی نہیں بلکہ دنیا کی دوسری بڑی فراندیک لیب ہے جس میں دور جدید کے تمام آلات موجود ہیں اس لیب کے کریڈٹ میں صرف ملکی ہی نہیں عالمی کیسز کی ریپورٹس بھی شامل ہیں جس میں نوروے امریکہ لندن جیسے ممالک شامل ہیں ناظرین پاکستان کی اہم شخصیت ڈکٹر اشرف طاہر ڈی جی پنجاب فراندیک سائس اجنسی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے کہ پنجاب فراندیک سائس اجنسی کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہم پورا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا یہ اس میں مزید پیچھتگیاں بھی پائی جارہی ہیں تو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے سر ہی پنجاب فراندیک سائس اجنسی لیب میں صورتحال پر نظر ڈالی جائے گی اسلام علیکم سر بارکم اسلام سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا پنجاب فراندیک سائس اجنسی کب بنی اور کیا کیا چیلنجز درپیش رہے ہیں یہ جو پراجیکٹ تھا یہ ٹو تھوزنٹ ایس اس کا ٹو تھوزن سیون میں ایکٹ بنا تھا پنجاب اسیمبلی سے اس کے بعد ٹو تھوزنٹ ایٹ میں اس کا کانسپٹ شروع ہوا بنانے کا اس وقت یہ سارا پراجیکٹ میں تقریباً ستائی مہینے لگے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس وقت میں امریکہ میں تھا تو مجھے کانٹیکٹ کیا گیا گیا گورنمنٹہ پنجاب کی طرف سے تو وہاں سے میں آتا جاتا تھا چونکہ میں کنسلٹنٹ فیس کے لیے لیکن چونکہ میں نے کوئی کنسلٹنسی فی چارج نہیں کی چونکہ وجہ یہ تھی کہ وٹیور ایم ٹوڈے ڈاکٹر تاہر is because of پاکستان اگر پاکستان نہ ہوتا تو میں یہ ایجوکیشن حاصل نہ کر پاتا چونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انڈیا میں اب کیا حالات ہیں مسلمانوں کے تو جب میرے پاس ایجوکیشن تھی اسی لیے میں امریکہ گیا then I moved up to this level تو that was the reason why I accepted کہ میں آکے ایک بڑا چیلنج ہے اس کو بناوں گا تو گورنمنٹ پنجاب نے اس کا پی سی ون لکھا اس کے بعد میں کنسلٹنسی کرتا رہا ڈائی سال تقریباً لگے اس کو اور میں ہر چھے ہفتے بعد آتا تھا دو ایک ہفتے رہتا تھا پھر چلا جاتا تھا جنرین کسٹرکشن جب کمپلیٹ ہو گئی تو اس وقت پھر مجھے I was executive director آمریکہ میں of crime labs تو مجھے پھر انہوں نے کہا you take over as a director جنرل میں ریڈی نہیں تھا چونکہ میرے پاس جاب تھا انہوں نے کافی پھر مجھوکیہ گورنمنٹ کافی یہ کہا کہ آپ اگر نہیں لیں گے تو یہ جتنا پیسہ لگا ہوا ہے ہمیں لگتا ہے زہا چلے جائے گا چھے چلے گی نہیں تو میں نے اپنا وہاں سے resign کیا اور یہاں میں نے 2011 میں اس کو ایجنسی میں as a director جنرل سیر آپ پاکستان سے پہلے امریکہ اور نگر ممالک میں کام کرتے رہے ہیں اس پر تو آپ کو کس سیاسی شخصیت کی طرف سے فون آیا تھا کہ آپ نے آنا ہے اور یہ پروجیکٹ آپ نے دیکھنا ہے اور اس لیب کو آپ نے لے کے چل رہے ہیں لیکن جو میں 1976 سے امریکہ میں میں فرانسک فیلڈ میں 35 years i've spent 35 years میں دیریکٹر اف بی آئی کے ایڈوائزری بورڈ میں رہا ہوں جو جہ دی این اے کے کانون بنے ہیں امریکہ میں دی این اے ایڈوائزری بورڈ میں رکھے ہیں i was one of the 12 members جو کانون دی این اے کے بنے ہیں سارے امریکہ میں وہ دیریکٹر ایڈوائزری بورڈ تھا جو کانونیٹ سیٹھ کانونگرس تو اس وقت یہ تھا کہ جب بجے بننے لگی ہے تو اس وقت چیل رسٹر تو ہوم سیکٹری کانٹیکٹڈ می تو اس سے یہ کام آگے شروع ہو اس وقت شباز شریف تھا شباز شریف تھے صرف یہ اب چونکہ لیب بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کا جو بھی کریڈٹ ہوتا ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے موجودہ وہ کریڈی لیتی ہے مگر اس کے پیچھے تو کردار آپ کا ہے دیکھنے نہیں کردار تو اصل میں پنجاب کے لوگوں کا ہے کیونکہ اس وقت جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ نہ میرا ہے نہ شباز شریف کا ہے نہ کسی اور کا ہے یہ جو خون پسینا اس وقت لگا ہوا ہے ڈائیر برپیل وہ پنجاب کے غریب عمام کوئی اور آئے گا تو ٹھیک ہے وہ کریڈٹ ان کو جانا چاہیے جو آئے گا اس کو رن کرے گا تو ایک کنٹینیوز پرانسس ہے چلتا رہے گا ایسی تو ہم کریڈٹ پر شباز شریف کو دیں یا وزیراعلا جو اس دور کے تھے پرویز اللہی کے حوالے سے بھی موجودہ کمت باستر کی ہے کہ اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے دیکھنے کریڈٹ جاتا ہے لیکن الٹی میٹلی در اونرز اف تس لیب اور پیپل اف پاکستان پیپل اف پنجاب چونکہ ان کی پاکٹ سے یہ پیسے لگے ہوئے ہیں تو عوام کو ہم کیسے مطمئن کر سکتے ہیں کہ پنجاب ساندھیک سائے سر جنسی بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن جی عوام کو یہ مطمئن ایسے ہے کہ جو سٹینڈرڈ امریکہ میں کسی لیب کا ہے وہی سٹینڈرڈ میں نے دیوان سے یہاں پر لگایا ہے کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی اگر کسی نے پیسے لیے ہیں میرا اس میں حصہ ہے کہیں اپنے اپنے دارے کے ہیڈ جو ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے پتہ چل جائے گا کہ کوئی رشوت لے گا کوئی رشوت نہیں چلتی پر پنجاب آپ دیکھ لیں کسی کو آپ کانٹرکٹ کر کے دیکھ رہے گا کوئی سیپٹ کرے گا یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ کوئی کرپشن فرید آرہا ہے اور توسرا جو جو ٹیکنکلی اس میں سٹینڈرڈ لگایا گئے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سال کے طور پہ سب سے پہلے ٹرانس پیرڈنٹ ہائرنگ ہوئی ہے جو ٹوالیفائیڈ لوگ تھے وہ ہائر ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ جو ہے جو ٹریننگ جو ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لئے ہے وہ میں امریکہ جا کے وہاں کروائی ان کے اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے چونکہ we in-house we've trained other people now اس کے بعد ہوکی کمپیٹنسی ٹیسٹ ٹریننگ کے بعد کمپیٹنسی ٹیسٹ دیا جاتے ہیں کیس آتا ہے بنا کے دیتے ہیں کہ کیا بندہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں اس کے بعد سوٹ سرٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ہاں now you are allowed to work case اس کے بعد every year every scientist must take a proficiency test proficiency test ہم امریکہ سے ٹیسٹ بائی کرتے ہیں کیس کی شکل میں آتا ہے ان کو پتا ہے ریزلٹ کا ہر سائنٹس کو وہ ٹیسٹ لینا ہے کیس کرنا ہے اور ہر سال اگر کوئی فیل ہو جائے گا تو اس کو امیگیٹلی کیس ورک سے اٹھالیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ریٹرین کیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ کمپیٹنسی دی جائے گی اگر پاس ہو گیا تو we'll be allowed to work but جو ایک سال کے دوران پیشلی کمپیٹنسی سے اب تک اس نے کیس کیے ہیں اس میں دوبت ہے we will re-visit every case اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو we will issue amended report اور یہ کمپیٹنسی لیکن ڈی ای نی سائنٹسٹ ہر ایک سو ایسی دن بار ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے اور ریزلٹ ہم باہر بیجتے ہیں وہی سیمت ہے اللہ تعالی کی مہربانی سے اللہ تعالی کی جو رحمت ہے اس کے میں کہوں گا کہ ہمارے پاس سارے چار سو سائنٹسٹ ہیں دس سال میں کوئی فیلی ہوا زبردست تو یہ یہ کانفیڈنس ہمیں اپنے پر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایویڈنس ہم کر رہے ہیں یہاں پہ every case which is received in our laboratory اس کا portion of the sample ہم رکھتے ہیں for re-testing for the next 35 years یہ defendant کا right ہے ملزم کا right ہے کہ وہ کسی بھی credible lab میں یہ sample جا کے re-test کروا سکتا ہے پنجاب فرانس ایک سائنس کے علاوہ بھی privately بھی وہ اپنا check کروا سکتا ہے credible lab یہ نہیں کوئی امام اور پاپ شاہ پہ نہیں جا کے credible lab سے وہ بھی آپ ہی refer کریں گے نا وہ اس کی مرضی ہے جہاں لے جانا چاہے امریکہ لے جائے بریٹن لے جائے پاکستان سے بیٹ کی بات ہو رہی پاکستان میں کوئی لیول کی ٹیسٹنگ نہیں کر رہا فرانس فرانس لیب کے علاوہ پاکستان میں صرف ایک فرانس لیب موجودہ دور میں سائنٹیفک بنیاد پر تفتیش ایک اہم کردار کی حامل ہے تو پھر صرف ایک ہی پر اتفاقیوں کیا ہو گیا دیکھو یہ صوبہ پنجاب کی ہے اور اسی طرح باقی صوبہ میں بنی چاہیے سیندر میں میرے خالہ بن گیا ہے وہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پر لیکن اس میں پولیٹیکل ویل چاہیے اس کے بغیر کام جو لوگ اس کے قابل انہی کو ہائر کیا جائے ناپسان نہیں ہے کسی 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 کبھی اٹھا کبھی کسی کبھی سکتے لیکن آپ پاکستان سے گیا لیکن لیکن نیشن لیکن لیکن بات نہیں اگر آپ انڈکٹ کردیں آپ کے سامنے آدارے ہیں پاکستان میں پاکستان سے گیا تھا پاکستان بیسٹ ایرلائن دی ورلڈ انڈکمپیٹنسی اس میں انڈکٹ کردی گئی تو یہ ہو گیا اب یہ دارہ بنا ہے ایک سو دس سال بعد بنایا دارہ چونکہ فرسٹ لیب جو بنی تھی بریٹش انڈیا میں برڈوڈ لہور میں بنی تھی بریٹش او سکس میں بنی تھی اب اس کے بعد ایک سو دس سال بعد بنی ہے یہ لیب تو اب یہ بن گئی اب تی سٹینڈرڈ اب اس کو مینٹین رکھنا ہے سر آگے بڑھتے ہیں جب کوئی لیب کو کیس ریفر کیا جاتا ہے تو اسے ان تمام برانچوں میں سٹڈی کے لیے بیجا جاتا ہے جو ہم برانچ دیپنڈنٹ آن بیجا کیس اگر جاکیٹی ہوئی ہے رابری ہوئی ہے تو اگر گئے ہیں جا انہوں نے تارا توڑا ہے یا انہوں نے کوئی بڑھ وینڈو پوائنٹ ریو انٹری ہے تو جہاں واقع ہوئا ہے ہماری ٹیم رنسی سائی کرمسین انیسٹی گیش مہا جائے گی وہ پوچھے گی یا دیکھے گی بکوہ کو کیا کیا ہوا ہے تو پھر وہاں سے فنگر پرنٹ بھی ہو سکتے ہیں جہاں سے انٹری ہوئی ہے یا وہاں پہ کسی نے پانی پیا ہوگا گلاس رکھا ہے یا سگریٹ پی ہے وہ پک کریں گے دیر دو لار ڈی اے نی آن سگریٹ پارٹ یا چاہے کا کپ پیا ہے چاہے کا پر پی ہے اس کے اوپر پانی کی باتل ہے یا کوئی وہ اپنا گارمنٹ چھوڑ گئے ہیں یا کوئی اپنی چیز چھوڑ گئے ہیں وہاں پہ پر پنگر پرنٹ ہوگے ڈی اے نی آن اگر وہاں پہ وائلنس ہوئی ہے مثال کوئی فائر آرم ہوا ہے تو وہاں پہ بولٹ ہوگی کسیگ ہوگی دیر سپیس افیدنس فوریس میں تین چار ڈپارمنٹ انوال ہوگی ڈی اے ہوگا فنگر پنٹ ہوگا فائر آرم ہوگا وہ ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کون سے فیلڈ میں یہ ایویڈنس جب آتی ہے وہی ایویلویٹ کیا کیا کرنا ہے ڈوکٹر اشرف طاہر ہمارے ساتھ رہیں گے بریک کے بعد دوبارہ گفتگوک آگے بڑھائیں گے ہمارے ناظرین موٹر وے جو ختم دیاتی کیس تھا وہ مشکل سے نکالنے والا ایک ہی ادارہ تھا وہ تھا پنجاب فراندک سائز ایجنسی اور اس نے بہت کام کیا سائنٹیفک بنیاد پر تفتیش کی اور پھر ڈی اے نے میچ ہوا آخر وہ ڈی اے سر کس کے ساتھ میچ ہوا یہ ہے کہ 2013 میں ایک کیس ہوا تھا فورت آباس میں زلا بہاول نگر میں وہ گینگ ریپ تھا اور ڈیکیٹی تھی ساتھ تو اس میں ایک سسپیکٹ تھا آبد علی اس وقت آبد ایک سسپیکٹ تھا اب ہمارے پاس جو بھی ایک دفعہ ایویڈنس آگئی ہمارے پاس ریکارڈ رہے گا چاہے سو سال بعد آجائیں وہ ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارا ڈیٹا بیس بنایا ہوا تھا ڈی ای کا ہم نے پروفائل جنریٹ کر کے اس سیمپل سے اس کا نون سیمپل تھا وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں تھا جب یہ انفارتونیٹ واقعہ جو ہوا ہے موٹر وے پہ بہت ہینیس کرائم ہے یہ ہارٹ پریکنگ ہے چیز چونکہ ایک فیمیل رات کو ٹریول کر رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ اتنا گھنونی بات ہے اور بچے ہیں ساتھ تو اس میں یہ تھا کہ یہ جلدی سے جلدی سے حل ہو چونکہ میں پھر پنجاب فرانس کے ساتھ میں ایک سپیشل ٹیم بنا دی کی اور دی نی کی جو ہی ایویڈنس ہمارے پاس آئی ایویڈنس جو کرائم سیم یا میڈیک لیگل سیمپل جو فیمیل سے کٹھے گئے گئے وہ آئے ہی ہی ایویڈنٹیفیڈ سیمن اور ڈی ایویڈنس ایویڈنس اس کے بعد اب ہم نے دی نی پروفائل گنیریٹ ہو گئے اب دی نی ہمارے پاس ہے ہمیں بتا ہے کہ یہ بندہ پکڑا جائے گا چونکہ اب ہمارے پاس ایویڈنس ہے دی نی پروفائل کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس تھا پہلا اس میں سے ہم پہلے سرچ کرتے کہ پرانے کیسوں میں سے کوئی بندہ نہیں جس نے یہ کیا ہے تو جب سرچ کیا گیا تو آبت جو کہ ساسپیکٹ تھا 2013 کے کیس پہلے ریکار میں ڈی نی موجود نہ ہوتا بینک میں موجود نہ تو پھر میں ہمارا کوئی خاص کمال نہیں ہے میں آپ کو کہہ دوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے خاص اس کے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے اور سپیشل فیور ہوئی ہے چونکہ یہ کیس سونیا اور زینب کیس کی طرح ہم حال کرنے پولیس اور ہم دونوں رانگ ڈریکشن پہ جا رہے تھے کہ ان تین چار جو ویلیجز ہیں انہی میں سے ایک سسپیکٹ ہوگا ہم ان کا سیمپل لینے شروع کر دیئے چونکہ اور وہ رانگ ڈریکشن تھی چونکہ وہ تو یہاں چاہ رہے ہم سارے لاہور کے بھی سیمپل دیئر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے اس کے بعد اللہ نے ہمارے دل میں یہ چیز ڈال دی اس وقت کے ڈیٹا بیس بنانا شروع کیا جائے کیونکہ ہم نے امریکا میں بنا رہے تھے لیکن ٹھیک ہے کہ ہم پہ پولیس نہیں ہیں ہم ایک سپورٹ سرونس پولیس کے لیے پولیس اور دیریشری کے لیے تو ہمارا کام سپورٹ کرنا ہمارے پاس ایویڈنس آئی ہے ہم نے کیس جو تھا وہ ڈیٹرمنٹ کر کے چونکہ ایسی ایس چونکہ ہمارا پیرنٹ دپارمنٹ ہوم دپارمنٹ ہے تو وہ ہمارے کافی سپورٹ اس کے مرکزی کردار کو بھی گرفتار کر لیا گیا مرکزی کردار تو ابھی تک آبد ہے اس کے بعد دوسرا وہ شفقت ہے وہ بھی اسی سے ٹریس ہوا چونکہ جب آبد کا پتہ چل گیا تو پھر اس کے فون نمبر سے جو بھی اس کے ساتھ کانٹریکٹ میں تھے ان میں شفقت بھی تھا وہ پولیس نے بعد میں لے کہ ہمارے پاس آئے کنفرم دیں کہ یہ سیکنڈ شفقت علی شفقت علی تو اب ہم آبد علی اور شفقت کو گرفتار کر چکے ہیں اور مزید گرفتار یہاں جا رہی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا یہ تو پولیس ہی بتا سکتی ہے ہم جو ایویڈنس آتی اسی کا بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آبد علی کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو بھی لائب کی طرف لائیا گیا رک کیا گیا ابھی لائیں گے ابھی ابھی تک نہیں آیا نہیں ابھی ہم نے نیا سیمپل خود لے کے اس کو پروٹوکال اس میں شک نہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے لیکن ایک پروٹوکال ہے وی ہی ریکنفرم ٹھیک ہے تو کب تک وہ لے آئیں گے جب لے کے آئیں گے آج لے آئیں کال لے آئیں پرسو لے پیچیدہ کیس تھا اس کو حل کرنا پتہ نہیں جب بھی ہم لے کے آئیں گے ہم تو میں نے کہ صرف شفقت کو لکھے آئیں ابھی تک شفقت اور وقار شفقت اور وقار کو لکھے آئیں تو وقار تو نہیں اس میں نہیں وہ نہیں صرف دو کا ڈی ای نی میچ ہو ہے اس کیس میں وہ نہیں ہے اور کیوں سے کا میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو یا اس کیس موٹر میں زیادتی کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر عبد اور شفقت ہیں موٹر ریپ کا جو کیس ہے اس میں اس کا کوئی تعلق رہی اور کسی کیس میں ہو تو مجھے نہیں پتا ہو سکتا کسی اور کیس میں ہو جب بھی کوئی اس طرح کا زیادتی والا کیس ہوتا ہے ڈکیتی کے دوران خواتین سے زیادتی کر دینا درندگی کا نشانہ بنانا تو یہ بڑا ایک دل خراش واقعہ ہوتا ہے پتہ نہیں کس طرح وہ اپنے ڈکیت اپنی جو حوص ہے وہ ختم کرنے کے لیے ایک خاتون کو جاتی کا نشانہ بھی بنا دیتے ہیں تو اس کیسز میں جب بھی اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں تو پنجاب فرانس ایک سار 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 سامنے آتی ہے اور جس جگہ پر یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پر اپنے کیمپ بھی لگا دیتی ہے تاکہ ڈی ای اے لیا جائے اور اس کی بنیاد پر تفتیش آگے بڑھائی جائے تو اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ موٹر ویپر آپ کی طرف سے کیمپ لگا دیا گیا تو کتنے لوگوں کا ڈی اے لیا گیا تھا تو میرا خیال پراکسی ملیدی بارہ سے پندرہ لوگوں کا لیا گیا تھا ہم نے جلدی اس چیز کا پتہ لگا لیا تھا کہ کون سا کلپیٹ ہے پھر ہم نے وہ کیمپ لیا تھا کہ ہمیں زور رہی ہیں تو ان میں سے بارہ چودہ ہم نے کیا ان میں سے دیکھا بھی میچ بھی کوئی نہیں ہونا ہی تھا چاہے ہم دس سال بیٹھے رہتے کیمپ لگا کے تو وہ تو نہیں ہو سکتا تھا جو وہ مگر مینٹین کے لیے پرانہ 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 جا فراندی فائز جنسی کی مینٹین کے لیے بجٹ کو بڑھانا چاہیے یا کافی بجٹ ہے نہیں بجٹ تو ہمارا کم ہوا ہے پچھلے سال تو ہمیں بلکہ کافی شارٹیج رہی ہے ابھی گورنمنٹ نے کچھ پیسے ایشو کیا جو کنزیوم کن کن لوگوں کا سیمپل لینا ہے اس طرح ایسے تو آپ کا فرض کریں جن کی کرمینل ہیسٹری ہے ان کا سیمپل لینا چاہیے جو لوگ کنوکٹ ہو گئے ہیں ان کا سیمپل لینا چاہیے جو وائلنٹ کرمینل ان کا سیمپل لینا چاہیے انی باڈی ہو سیکشل کرائم ان کا سیمپل لینا کنوون میں ایسی چیزیں رکھی جائیں گی تو فیر بنے گا اس کے بعد پھر ہمیں فنڈ چاہیے اس کے لیے چونکہ جب ڈیٹا جنریٹ ہونا ہے اس کے اوپر کنزیومیبل کے لیے کاسٹ لگنی ہے تو وہ کاسٹ بجٹ کی جائے اور دیا جائے دنیا کے 85 کنٹریز میں ڈیٹا بیس بن چکا ہے اب پاکستان میں جو ہمارا بنایا ہوا ہے یہ ہمارا اپنا لوکل بنایا ہوا ہے ہم نے اپنے دور پر بنایا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی خاترخہ پولیٹیکل جو چیز ابھی تک نہیں ہوئی تو وہ ایک قانون بنے کن کن لوگوں کا ڈیٹا دینا ہے جیسے ہم نے امریکا میں قانون بنا تھا 94 میں اس لے رہے ہیں وہاں تقریبا 20 ملین لوگوں کا ڈی آنے کا پروفائل سٹور ہے اور 22 سال ہو گئے ہیں جتنا بڑا ڈیٹا بیس ہوگا اتنے کیس سال ہو گے اب تک امریکا میں تقریبا چار لاکھ کیس سال ہو چکے ہیں اس ڈیٹا بیس جن کا کوئی کلو نہیں تھا جن کا کوئی کلو نہیں تھا چار لاکھ بہت کیس ہیں اگر ہمارا بھی اس لیول پہ آجائے پہلے ہی بہت اچھا کام آنے میں دیر لگے گی چونکہ پاپولیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اب امریکا میں پانچ سو سے زیادہ کرائم لیبز ہیں سولہ پرائیویٹ لیبز ہیں یہ ساری ڈیٹا بیس کار کے فبی کو دے رہی ہیں تو بیس سال میں بائیس سال میں بائیس میلین تک ہوا ہے تو اب ہماری تو ایک لیب ہے ہمیں اس لیب پہ نہیں کر سکتے لیکن ہم شروع کریں کسی طرح تو شروع تو اس کو فرد سال کا بیس تیس ہزار سیمپل کر لیں تو ایس تیس بڑھتا جائے گا دس بیس سال میں ہمارے پاس اتنا سیمپل ہو جائے گا کہ آل موس ایوری کریم سیمپل سیمپل آپ نے ساری تجاوییز حکومت کے سامنے رکھی کہ اگر اس کو مدید جائے گا ہم پھر ترکھی آف ملکوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ ادھر سے رلائے سمجھا جاتا ہے تو پاکستان میں بیجے جاتے ہیں دکھر جی ہمارے پاس انٹرنیشنل کیس ہاں ہیں ایرکا سے کیس ہمارے پاس آیا تھا کہ وہاں ٹریپل مرڈ شیوٹنگ تھی پلیس شیوٹنگ تھی ان کا پاس میں دیر وز ڈیفرنس اف اپنین آئی وز کال بای دی پاس جنرل وہاں سے مجھے کہ ہم اپنے کو کیس بیج ناتاتے ہیں کہ آپ ریف ریب کے طور پہ پہ اوی ریپورٹ وز یوز ایرکر سپیر کوٹ اوہائیو ہمارے پاس ناروے سے آئے ہیں وہاں نے کیس جس میں عمر قید ہوئی ہے لوگوں کو سکارٹن یارڈ میں عمر قید ہوئی ہے مہارے پاس جو ایجپٹ سے کیس آئے ہیں باہ سے بھی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کریڈیبیلیٹی بننے میں ٹائم لگتا ہے لیکن کریڈیبیلیٹی لوس کرنے میں ایٹ گوز ان بلنک افن آئی نیور اس کو مینٹین کرنا آپ دیکھ یوڈیشنی میں ہماری کریڈیبیلیٹی ہے پبلک میں کریڈیبیلیٹی ہے اوورسیز بھی کریڈیبیلیٹی ہے تو اس چیز کو کریڈیبیلیٹی دہرال فانڈ are needed چونکہ اگر فانڈ نہیں ہوں گے ہم کیس نہیں کر سکیں گے ایسے کیس جو یونیا اور زینب کیس ہے جیسے ہماری بجٹ ایسے کیس جو ہے دنیا میں کسی جگر نہیں کیے جاتے ساری دنیا کا سیمپل لے لو نا اس انویسٹیگیشن پولیس انویسٹیگیٹ کر کے دو چار دست لوگ لے کے آئے نہ کہ آپ اس شہر شروع کر دو اس پنجاب پلیس میں تو سمجھ جا رہے ہیں اس کا سیمپل لیے جا رہے ہیں مگر ہم سائنسی بنیادوں کوئی استعمال کم کرتے ہیں اور نہ وہ اپنی تفتیش بہتر کر نہیں تفتیش علیدہ ہے سائنٹیفک انیلیسز علیدہ ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسا صرف ایٹی سکس میں ایک دفعہ لندن میں ہوگا تھا جو چونیا کیس یہ جیسے زینب اور چونیا والا ہوا ہے دوسرا کیسے مارا تھا اس کے بعد چونیا نے پھر کیا اب تیس رام شروع کر رہے تھے چونیا کیس جو تھا اور زینب کیس تھا وہ جیسی کیس جیسی موٹروے کیس تھا جیسی موٹروے کیس اگر ڈیٹا بیس نہ ہوتا تو ہم پچاس سال میں بھی کیس کو صالب نہیں کر سکتے تھے تو یہ تو ایک بڑی کامیابی ہے تو یہی میں کہوں گا کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی ہماری مدد کی ہے تو واقعی جو ہم رانگ ڈریکشن میں تھے سارے ٹھیک ہے جیسی گوینگ رانگ ڈریکشن آپ سارا Lahور کر لیں Laہور کتنی پاپولیشن ہے Lahور جو بھی پاپولیشن ہے اس میں سے آپ سارے میلز کا دینے بھی کر لیں تو کبھی بھی نہیں پکڑا جانا تھا بلکل ناظرین مزید گفتگو کریں گے ڈریکشن اشرف تاہیر ڈی جی پنجاب فرانسی سائس اجنسی سے ہم ادارے کا وزیٹ بھی تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تھانے داروں کی بڑی تداد موجود ہے اور چار سو کے قریب روزانہ کی بنیاد پر پنجاب فرانسی سائس اجنسی کی طرف آئی اوز رخ کرتے ہیں اور تفتیش کو آگے لے چلنے کے لیے پنجاب فرانسی سائس اجنسی کا جو کردار ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب فرانسی سائس اجنسی کا ملہ میرڈ پر کام کر رہو ہوتا ہے کیونکہ جو ڈی جی پنجاب فرانسی سائس اجنسی ہیں اگر کوئی وہ متلکہ آئیو کے ساتھ مل جاتا ہے تو سر ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ تھاندار اور جو آپ کے سائنٹسٹ ہیں وہ آپس میں گھٹیور کر لیں اور سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہاں جو ریسیونگ والے ہیں دیارنارس سائنٹسٹ دیار اسسسننٹس اور کلرکس ان میں سے کوئی سائنٹس سائنٹس دانی ہے وہ ریسیو کرتے ہیں اس کے بعد یہ ایویڈنس جب ہم بند کر دیتے ہیں شام کو تیم بجے تو پھر ایویڈنس سائنٹسٹ کے پاس اوپر جاتی ہے اب یہاں پہ کلرک کو ریسیو کروائیں گے پھر کلرک آگے سائنٹس کو بیجیں جس کے بعد پھر تفتیش سائنسی بنیادوں پر شروع ہو جاتی ہے ہم اس طرح بڑھیں کے ہمارے ساتھ رہیے گا سرپ آپ کے ہاں فراندیک لیب میں مختلف شعبہ جاتے ہیں کون کون سے شعبہ جاتے ہیں فنگر پینڈ فراندیک یہاں پہ یہ لیبرٹری فنگر پر لیب ہے یہ مین لیب ہے سب لیب ہیں یہ چار جو گیٹ آپ کے نظر آ رہے ہیں تو کریمینل بچ نہیں سکتا کسی طرح یہاں پہ یہاں جیسے ہے سرپ ایسا ہی ممکن ہے کہ ملگم اور مجرم بچ نہیں سکے گا فنگر فراندیک سرپ انشاءاللہ اگر تو ہمیں ایویڈنس جو ہے تائم پہ پہ بچ گیا ہے ہم تو کارڈن آف کیا ہوا ایسی تو پھر تو انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں بچ چکے اور دیٹا بیس ہیں ایسی طرحی دیٹا بیس ابھی ہم نے ابھی ہم نے پرچیز کیا ہے ہمارے جو ڈیٹا چیف سیکری ہوم مومن آگا صاحب انہوں نے ابھی ہمیں فنڈ درکے دیا انگارون بنجاب سے پانسو ملین ہمیں پرچیز دیٹا بیس بننے کے لیے صاف و ہر و پپولیٹن دیٹا بیس سر امومن یہ بھی دیکھتے ہیں جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں وہاں پر جو پلیس والے دکھائی دیتے ہیں آئی اوز دکھائی دیتے ہیں دیگر جنسیز کے جہاں پہ ایل کار وہاں پر ملتے ہیں آفیسر ملتے ہیں تو وہ ایریے کو کارڈن آف نہیں کرتے ان کی تربیت کیا پنجاب سانسی سایسر جنسی کی طرف سے کروانا میڈیا خود نہیں کرتا آپ کیمرے لے کے پہنچ جاتے ہیں وہی پہ ہمیں اگر کہہ دیا جائے کہ آپ نے اس لائن نہیں یہ ہر ایک کی رسپائزیبلیٹی ہے انکلوڈنگ میڈیا بلکہ میڈیا بلکہ نہیں آپ ٹی وی پہ ایسے پروگرام کریں لوگوں ایجوکیٹ کرنے کے لئے کہ جہاں کرائم ہو وہاں پہ اس کو کوئی چیز کو چھڑا نہ جائے آپ دیکھ بھی رہی ہے اور آپ کی باتوں کو سن دی رہی ہے اور آپ پہ رلائے بھی کرتی ہے تو عوام کو اگر آپ نے کوئی ریکوڈ کروانا ہے جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارا کیا کردار ہونا دیکھیں جی سب سب پہلے اگر کوئی انفارچنیٹ واقعہ ہو جائے ڈکیٹی کا ہو جائے سیکش اور سارٹ کا ہو جائے تو اس میں جو ایویڈنس ہے اس کو بزار کے طور پر بریک ان ہوا ہے تو وہاں پہ کسی جگہ پہ اگر کوئی سیف توڑی گئی گئی اندر اس سیف میں چیزیں نکالی ہوں گی گئی پیسہ ہو اس کو کوئی آدمی ٹچ نہ کرے کیونکہ وہاں پہ فنگر پرنٹ ہیں اسی طرح کوئی کپ ہے گلاس ہے دور ہے دروازہ توڑا ہے لاک توڑا ہے دروازے کو آتھ لگیں گے وہاں پہ کسی چیز کو چھیڑا نہ جائے اور جو کرائم سین جب انہوں نے آکے اس کو پراسس نہ کر لے وہاں پہ ڈی اے بھی اویڈنس ہے فنگر پنٹ اویڈنس بھی ہے فائر آرم کی بھی ہوگی تو وہ ساری چیزیں بعد میں جب ہم کر لیں اپنا پراسس اویڈنس کولیکشن کر لیں اس کے بعد ٹھیک ہے جب کرائم سین کو ریلیز کر دیں تو پھر جو مرضی کریں لیکن اسی طرح سیکشو آرٹ میں اگر اویڈنس ہے اگر مثال کے طور پر انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں جب تک ایمیل سی نہ ہو جائے اس وقت تک وکٹم کو بات نہیں لینا چاہیے رشی ایریا میں تو دیکھتے ہیں کہ عوام کٹھی ہو جاتی ان کو نہیں سمجھ جاتی مگر اب آپ کے ملسی کے بات وہ آگے بٹھتے ہیں ساتھ ساتھ جو موٹر وے کیس تا وہاں پر پبلک آنا جانا اتنا نہیں ہے نہ وہاں پر کوئی رہاشی ایریا تھے تو وہاں سے تو ایویڈنس ہم نے سیف بھی کر لیے اور پھر اس کو ساندھ کلیب تک کنچائے اور پھر مجرموں کو اسی لیے کیس بولٹ کمپیریزن کا کیسنگ کمپیریزن اس دپارمنٹ میں ہوتا ہے یہ کامرامین میرا دکھائے تو فائر آمد آنڈ ٹول ماج آنیلیس فروم ہے اور یہاں پر جو حملہ ہے وہ بڑے اچھے اندازتے ورکنگ کو آگے لے چلتے ہیں اور ہر شعبہ تختیش میں اہمیت کا حامل ہے دی جی انجاب ساندیکس آئیس اجنسی اشرف تاہر جو ڈوکٹر ہیں اور ملکی اور گیرمی کی سطح پر اپنے کام کو منوایا بھی ہے تو وہ اپنے دیر نگرانی یہ کام کروا رہے ہیں اور تختیش کو سائنٹیفک بنیادوں پر لے کے چل رہے ہیں اور پھر ملزموں تک پہنچ ان کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے یہ بھائی ہم آگے بڑھیں گے جو بھی گن جب ریکوور ہوتی کسی سسپیکٹ جب جب ریکوور کسی ہمیں اس کو ورکبن کر کے اس میں سے ٹیسٹ فائر کر کے کمپیرزن کرنا جو بولٹ وہاں ملی ہے تو ہمارے سائینتیس جو ہیں وہ ہمارے کسی شراب بھی پی گئی تھی شراب کی نشے کی حالت میں انہوں نے ڈکیتی بھی کی زیادی کا نشانہ بھی بنایا کیا اس نے صداقت ہے نہیں ہمارے پاس جا تو وہ اس وقت ارسٹ ہو جاتا تو اس کا بلڈ آتا تو ویکنٹل کے بھی اس نے پی ہوئی ہے اس نے کون سی ڈرگ کھائی ہوئی ہے ہم یہ بھی بتا دیتے کہ اس نے شراب پی ہے کوئی ڈرگ کھائی ہے لیکن وہ تو ہمارے اپریینڈ نہیں ہوئے یا اگر اسی وقت مل جاتے تو وہ اس نے کیا کیا ہوا ہے ٹلکل ٹھیک ہے تو سر یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو یہ برای CSI ہے کرائم سین ان ایسٹی گیجین یہ ٹوئنٹی فور آور ہے کوئی کرائم ہوتا ہے جب سب سے پہلے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جہاں پر پولیس کا پہنچنا دوری ہے وہاں پر کرائم سین جو ٹیم ہے یونٹ ہے ان کا حملہ بھی پنجاب سانسک صاحب جلزی کی طرف سے موف کیا جاتا ہے اور جو میکسیمم شوافید ہوتے ہیں وہ اکتھے کرنے ہوتے ہیں اگر یہ آٹومیٹڈ ڈیوالی سٹک ایڈنٹیفیکیشن سسٹم یا یہ فائر آرم کا ڈیٹا بیس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جیسے دی اینے کا ڈیٹا بیس ہے اسی طرح فائر آرم کا فنگر پرنٹ تین ڈیٹا بیس ہوتے ہیں کسی کامیاب لائب کے لئے تو اس میں ہم یہ گورنمنٹ اپجام پرچیز رس پر ٹو ٹو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ٹو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ٹو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں لیکن اب تک ہم چاڑھے تین سو کے سال کر چکے ہیں کہ یہ گن فلان جگہ بھی استعمال ہوئی فلان جگہ بھی ایک ہی گن اگر گن یود ہے جیسے ڈی اینے کا بتا دیا کہ یہ گن جو اب استعمال ہوئی ہے یہ پنڈی میں فلان سال میں یود ہوئی تھی اور کرائم کو ایک دوسرے لنک کرتے ہیں پھر گن کو پکڑے جاتے ہیں پھر پیر کھاتے ہیں یہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس اسی طرح ہے اس میں ناظرین پنجاب فرانسیک سائنس اجنسی پر ڈیٹیل گفتگو کی گئی پنجاب فرانسیک سائنس اجنسی کے ڈی جی ڈوکٹر اشرف تاہیر سے تو انہوں نے بہت سی باتیں کی جن میں ایک بات بہت معنی رکھتی ہے کہ سائنٹیفک بنیادوں پر تفتیش ہی آگے بڑھانی چاہیے اور اس پر ریلائے کرتے ہوئے ملزم کو مجرم ڈیکلیر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرنے میں ثابت ہو سکتی ہے اور یہ یقینی طور پر اسی طرح حل ہوگی جب ہم انٹرنیشنلی اور نیشنلی جو سٹینڈرڈ ہیں اس کو مینٹین رکھیں اور یہ ممکن تب ہوگا جب ہم حکومت کی طرف سے ان کو فنڈز اور گرانٹس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ان کی گرانٹس بڑھا دی گئی ہیں فنڈز بڑھا دی گئی ہیں جب بھی کیسز کوئی رپورٹ ہوتے ہیں جہاں پر پنجاب فرانس ایک سائس اجنسی کا رول شروع ہوتا ہے کردار شروع ہوتا ہے تو جب کیس آتا ہے تو تفتیش سائنٹیفک بنیادوں پر آگے لے کر چلا جاتا ہے اب تک جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ چھے لاکھ بارہ ہزار سائنٹیفک بنیاد کی بنا پر تفتیش کو آگے لے کر چلا جائے لیکن چھے لاکھ پچیس ہزار دو سو تیس کیسز آ چکے ہیں جب سے یہ فنکشنل ہوئی ہے لیب تب تک کی بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ڈی این اے کے کیسز جو آئے ہیں پنجاب فرانس ایک سائس اجنسی میں ان کی تداد ترانویں ہزار آٹھ سو اکتالیس ہے اور جو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں فائنل لائز کر دیے گئے ہیں ان میں چھاسی ہزار ایک سو اسی ہے اور مہانہ اگر دیکھا جائے ایوری جس کی تو صرف ڈی این اے کے پندرہ سو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اگر ایک دن کا حساب لگا لیا جائے تو چار سو سے کے قریب کیسز اس طرح کے آ رہے ہیں اور گجر پورا زیادتی کیس ایک چیلنگ تھا اور پنجاب فرانس ایک سائس اجنسی نے اہم کردار ادا کیا اور دو ملزمان کا سراغ لگا لیا گیا جن میں شفقت اور عابد کا ڈی این اے میچ بھی کر گیا ہے چونکہ عابد ایک عادی مجرم تھا اس کا ڈی این اے یہاں پر موجود تھا اور اس پروفائل کرنے کے بعد وہ ثابت ہو گیا کہ اس کی موجودگی وہاں پر موجود اور پھر ثابت ہو گیا کہ عابد وہاں پر موجود تھا اور شفقت کے ساتھ اس نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی ڈکیتی کی اور بلاخر اب وہ پلیس کی گریس سے بچ نہیں پائے گا ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عابد بھی زیر حراست ہے لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری سامنے نہیں آسکی لیکن تفتیش کو سائنٹیفک بنیادوں پر حل کر لیا گیا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ